السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج ہماری کچن میں جی بہت یونیک سی اور مزیدار سی ریسیپی بن رہی ہے جس کا نام ہے جی ایرابک سٹائل ٹوٹیا ریپس تو چلیں جی ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف جو جو انگریڈنٹس ہمیں چاہیے ہیں میں نے منشن بھی کر دیئے اور میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بہتا بھی دیتی ہوں تو چلیں جی ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف تو لیں جی انگریڈنٹس آپ کے سامنے حاضر ہیں لیں جی ہم نے جی چکن لے لیا تھا پون لیس اس کو کیوبز میں لب لب سلائس میں کٹ کر لیا تھا اس کے بعد جی یوگرٹ لے لیا تھا ہاف پاول اس کے بعد جی تکہ بوٹی مسالہ لے لیا تھا تندوری مسالہ لے لیا تھا نیکس جی یہ میں نے تکہ بوٹی مسالہ اور تندوری مسالہ پلیٹ میں مطلب ڈال بھی دیا تھا اور پیچھے دبے رکھے دی کھا بھی دیا تھا اس کے بعد جی سوٹ لے لیں گے ون ٹی سپون اس کے بعد جی ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر لے لیں گے ون ٹی سپون ترمیرک پاوڈر یعنی ہلدی لے لیں گے ون ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس یعنی دڑھا مرچ لے لیں گے تو چلیں جی اب چلتے ہیں ہم نے جی اس کو میرینیٹ کرنا ہے یوگرٹ میں سارے سپائسیز کو ڈال کے چکن کو میرینیٹ کر کے ہم نے ہاف این آر کے لیے رکھ دینا ہے تو چلیں جی چکن میں میں نے سارے درائی سپائسیز ڈال دی ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ تھوڑا سا آپ کو پتا ہے سپائسی جوسی مزے کا لگتا ہے تو اس لئے میں تھوڑا سپائسیز زیادہ رکھے تھے تو اس کے بعد جی ہم نے جی سلائس میں کٹ کے آبا چکن ڈال دینا ہے تو لے جی اچھے سے اس کو مکس کر کے آپ نے میرینیٹ کر کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس کو میرینیٹ نہ بھی کر کے رکھیں آپ اسی تانی سارا کچھ مکس کر کے آپ اس کو کوک کر لیں تو لے جی میں نے کلین پیپر کے ساتھ اس کو ریپ کر کے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا اس کے بعد ہم نے ایک پینل لینا ہے اس میں آئل ڈال دینا ہے اب بار یہ جی چکن کو کوک کرنے کی آدھے گھنٹہ گزر گیا تھا تو لے جی اب ہم نے میرینیٹی چکن کو کوک کر لینا ہے اور سارے فلیورز اس میں رج جاتے ہیں تو چلیں جی اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے کوک کر لینا ہے پھر میں نے اس کے اوپر لیٹ دی تھی اس کو کوک کر دیا تھا تاکہ وہ پانی سارا دہیں جو اپنا سارا پانی چھوڑ دے اس کے بعد جی آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں اب میں نے جی فل ہائی فلیم پر اس کو کوک کرنا ہے اتنا اچھا کوک کرنا ہے سارا مسالہ ڈرائے ہو جانا چاہیے لے جی آپ نے اتنا بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے کہ وہ کچھ اس طرح کی شکل کا ہو جائے تو چلیں جی ہم سلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ میں جی ہم نے مایو ساوس کا ریڈی کرنا ہے انگریڈنٹس میں نے منشن بھی کر دی ہیں بہت مزیدار سی ساوس بنانی ہے آپ نے آپ نے پوری مطلب دل کے ساتھ اس ریسیپی کو آپ نے ٹرائے کرنا ہے تو چلیں جی جو جو چیزیں ہمیں چاہیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہم نے جی ٹماتو کیچپ لے لی تھی مایونیز لے لی تھی اس کے بعد جی مسترڈ ساوس لے لیں گے فرنچ ڈریسنگ آج لازم یوز ہوئے گی اس کے بعد جی وینگر ٹو ٹو ٹری ڈاپس اور بلیک پیپر لے لیں گے آپ رچلی فلیکس کا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسیز پسند ہے تو چلیں جی میں نے مایو ڈالی مسترڈ ساوس ڈالی بلیک پیپر ڈالی کیچپ ڈالی اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے فرنچ ڈریسنگ جب میں مطلب ریپ کو بند کرنے لگوں گی تب میں یوز کروں گے اس کے بعد چلتے ہیں سٹیپ نمبر ثری کی طرف ویجیٹیبلز میں کیابیج، کیپسکم انین بغیرہ یہ ساری چیزیں میں نے منشن بھی کر دیئی اور آپ آگے دیکھ بھی لیں تو لیں جی سٹیپ نمبر ثری میں آلیوز لے لیے تھے کونز لے لیے تھے میرے پاس کیابیج، لیٹس کچھ بھی نہیں تھا اس کے بعد کونز لے لیے تھے کیپسکم لے لیے تھے اور جی انین کو میں نے کٹ کر لیے تھا اب ان سب چیزوں کا مطلب انین میں آپ کو پتھوڑ سی وہ پانی بھی ہوتا ہے اور کڑواہت بھی ہوتی ہے تو آپ نے جی اس کا وہ ختم کرنا ہے فرائے کر لینا اس کے بعد جی میں نے فرائز بھی اس کی تھی کیونکہ ہم نے توڑا سا ارابک سٹائل دینا تھا تو فرائز کو بھی میں نے فرائے کر لیا تھا اس کے بعد جی میں نے فرائے پین میں یہ ساری ویجیٹیبلز کونز بھی بیچ میں ڈال دیتے تھے اور اس کے بعد جی میں نے کیپسکم ڈال کے اس کو لائٹ سا آئل ڈال کے ہرکا سنہ میں نے اس کو شیلو فرائے کر لیا تھا تو چلیں جی ہماری ہر چیز ریڈی ہو چکی ہے اب ہم چلتے ہیں ٹوٹی آر اپس کو ریڈی کرتے ہیں لے جی میں نے فرائز کو فرائے کر لیا تھا بہت مزی کا ٹیسٹ آیا تھا فرائز کا اس کے بعد جی مایو ساوس لے لی تھی لے جی میں نے موزریلا چیٹر چیز چونسی بھی آویلی بل آپ اس کو کرش کر لی جیگا جی چکن لے لیں گے کوکیا ہوا اس کے بعد جی ویجیٹیبلز لے لیں گے نیکس جی ہم نے ٹوٹی آر ریپس لے لیے اور فرنچ ڈریسنگ ساوس لے لیں گے تو چلیں جی اب ہم چلتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے ان کو ریپ کس طرح سے کرنا ہے آپ نے ایک بڑی سی پلیٹ لے لینی ہے اس کے اوپر جی آپ نے ٹوٹی آر ریپ کو رکھ لینا ہے سوری میں آپ کو بند کرنا نہیں دکھا سکی کیونکہ مجھے ایک ہاتھ سے ویڈیو بنانی تھی اچھا جی آپ نے اس طرح سے بند کرنا ہے آپ جس طرح مرضی سے اس کو بند کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں آپ پہلے اس کو اس طرح سے بند کریں گے اس کے اوپر فرنچ ڈریسنگ کا اتنا مزا ہے یقین کریں بہت مزا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر چیز ڈال دیا ہے اب آپ یہاں سے بند کرنا چاہے لیفٹ سائیڈ سے لیفٹ سے کر لیں اگر آپ سٹارٹنگ سے اس کو فرنٹ سے بند کرنا چاہے تو کر کے آپ نے سارے ریپ کو اچھے سے بند کر کے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس گریل پین ہے گریل پین یوز کرنا ہے میں نے بٹر ڈال دیا تھا میرے والا کام نہ کرنا بٹر ڈال کے بھولنا جانا بٹر کی وجہ سے تھوڑے سے زیادہ ریڈ ڈیس ٹون میں چلے گئے تھے تو لیں جی اب اس کے اوپر ٹوٹیا ریپس رکھتی ہیں میں نے آپ ان کو بنا کر فریج میں بھی رکھتے ہیں لیں جی مزیددار سے ہمارے ٹوٹیا ریپس کرے لوگ ہیں آپ پہ ساری کال آگی تھی تو لیں جی سے واپس اللہ حافظ رب راکھا